من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّيَ الْعَلَى سَقِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى لِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمُ اللہ تعالیٰ کا بین تفضل و کرمیں کہ اس نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدل پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر اداف رمایا الحمدللہ یہ فخرش کی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا کہ لطنِ خرآن جیسی نعمت سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عبستہ فرمایا اور تشجد ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ العدیس اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے آج تخوے کو سمجھنے کی خوش ہے تخوہ کیا ہے کیونکہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے رمضان کی خدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی تراوی کے ذریعے سے رمضان کی خدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی تو رمضان میں جو اہم عبادتیں ہیں وہ روزہ ہے اور تراوی ہے یہ غیر رمضان میں نہیں ہوتا غیر رمضان میں تراوی نہیں ہوتی روزے رکھیں گے مگو نفیل ہوں گے فرض نہیں ہو سکتے جو فرض روزے ہیں اور جو تراوی ہے رمضان کی خاص عبادت ہے اب اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں متخی بنانا چاہے تخوہ تخوہ جس کے اندر ہوتا ہے اسے متخی کہتے ہیں جس کے اندر تخوہ ہے اسے کیا کہیں گے متخی کہیں گے تو تخوہ کیا ہے تخوے کے معنی اولی اللہ فرماتے ہیں ڈرنا اور پرحز کرنا تخوے کے معنی کیا بتائیں ڈرنا اور پرحز کرنا اب یہ ڈرنا اور پرحز کرنا کیسا ڈرنا اور کیا پرحز کرنا ڈرنا کیسا اور پریس کسا کرنا اب یہ ڈرنے اور پریس کرنا کب مکمل ہوتا ہے اور ڈرنا اور پریس کرنا کی شرائط کب مکمل ہوتی ہے اور یہ تخوہ کب حاصل ہوتا ہے تو اس کو جو نہ آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بی حولی تعالی جو حدیث جبرائیل ہے اس میں تین باتیں دین کی بتائی گئی تین باتیں حدیث جبرائیل کافی طویل حدیثیں ہم ادھر نہیں جا رہے بہت اس میں سے جو خاص نقطیں نکالنا ہے حدیث جبرائیل میں تین باتیں دین کی بتائی گئی ایک ہے اسلام ایک ہے ایمان اور ایک ہے احسان اسے حدیث جبرائیل میں دین کہا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بندوں تک دین کیا ہے بتایا گیا دین تین باتیں بتائی گئی اسلام ایمان اور احسان تو تخوا کیا ہے اب آتے ہیں ٹوپک پر اپنے جو ٹوپک ہے آج کا ٹوپک تخوا جو پر رمضان کا جو پوری ایکسسائز ہو رہی ہے رمضان میں جو ساری محنتیں ہو رہی ہے رمضان کا جو مقصد ہے کہ ہم روزے رکھ کے متخی بن جائیں تخوا حاصل کریں تو تخوا کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے جو تین باتیں جو بتائی گئی دین جسے دین کہا جاتا ہے وہ ہے اسلام ایمان احسان یہ تین چیزوں پر ٹکنے کا نام تخوا اس پر جو ٹک جاتا ہے وہ ڈرنے والا ہے اس پر جو ٹک جاتا ہے وہ پرہیس کرنے والا ہے ڈرنا اور پرہیس کرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اسلام ایمان احسان پر ٹک جائے اب ٹک جانے کا مطلب کیا ہے اس کے وہ اپنی زندگی میں نافذ کر لینا اسلام ہماری زندگی میں ہو ایمان ہماری زندگی میں ہو احسان ہماری زندگی میں ہو جس کی زندگی میں اسلام ہے ایمان ہے احسان ہے وہ متقی تخوا والا ہے اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائے روزوں کا مقصد یہ ہے کہ متقی بن جائے ہمیں اللہ تعالیٰ متقی بنانا چاہتے ہیں تخوا ہم اختیار کرنے والے بن جائے اسی لئے رمضان مبارک ہمارے درمیان میں آیا ہے اگر ہم رمضان کی خدر کرنے والے کون ہوں گے پھر جس نے تخوے کو حاصل کر لیا جو متقی بن گیا وہ حقیقت میں رمضان کی خدر کرنے والا ہے رمضان کے مقصد کو حاصل کرنے والا ہے روزوں کے مقصد کو حاصل کرنے والا ہے اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو اس کے اندر کمی رہ گئے مقصد کو پورا نہیں کیا ایک بچہ اسکول جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ پاس ہو جائے ایک بچہ کولج جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ پاس ہو جائے ایک بچہ جو پہ جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ سیلری آ جائے ایک بندہ بزنس جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ پروفٹ آئے اور جو نہیں کمائے کمائی آئے پیسہ آئے تو یہ مقصد ہے اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ بچے کا پڑھنا فوت ہو گیا وہ بندے کا نوکری جانا فوت ہو گیا وہ بندے کا بزنس جانا فوت ہو گیا اسی طرح سے اگر ہم تخوہ حاصل نہیں کریں اگر ہم متقی نہیں بنیں تو پھر ہمارا سارے عامال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مقصد ہے ایک بندہ آفے جا رہا ہے تنخانی آری گھر والے بلتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تم ماشاءاللہ اور جو روز روز صبح جاؤ شام میں آؤ سیلری چاہیے مہنا ہوتے پیسے چاہیے ایک دکان پر جا کے دکان کھور رہا ہے شام میں آ رہا ہے وہ رہے پیسے کدھر ہے نہیں نیچری دکان اٹھا دو ایسی دکان کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر پیسے نہیں آتے ایسی نوکری کی ضرورت نہیں ہے جہاں پر پیسے نہیں آتے تو پھر ایسے روزوں کی کیا ضرورت پھر جس میں تخوہ نہ آئے تو بھی اللہ تعالیٰ ایک مقصد سے ہمارے کو رمضان مبارک میں زندہ رکھے رمضان مبارک ہمارے پاس آیا ہے روزوں کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ روزوں کے ذریعے رمضان کے ذریعے اور شیعاتین کو خید کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں متخیم تانا جائے تخوہ تخوہ کیا ہے تخوہ سمجھے اسلام پر ایمان پر احسان پر ٹکنے کا نام تخوہ اسلام ایمان احسان پر ٹکنے کا نام تخوہ اب تخوہ کی اہمیت دیکھیں ایک مزید زرار منافقین نے بنائی تھی مدینہ سے تین کلومیٹر پہلے تین یا چار کلومیٹر پہلے مزید خبا کے خریب خریب میں مزید زرار بنائی یہ کون بنائیں منافقین بنائیں اب اللہ تعالیٰ یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے اب وہ مزید زرار منافقین منا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ یہ مزید میں تشریف لائیں یہ مزید میں آپ تشریف لائیں گے تو اس مزید میں برکت ہوگی اور اس میں برکت ہوگی اور لوگوں کو فیدا ہوگا دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اے حبیب آپ اس مزید میں نہیں جانا وہ مزید کی بنیاد تخوے پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرمائے اس کی بنیاد تخوے پہ نہیں ہے اور اس کے برقس جو مزید خبا ہے اللہ تعالیٰ کریں مسجد خبا کی بنیاد تخوے پہ ہے اے حبیب جس مسجد کی بنیاد تخوے پہ نہیں ہے اس مسجد میں نہیں جانا اللہ تعالیٰ کو وہ مسجد پسند نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد تخوے پہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہمارے روزے کیسے پسند ہوں گے ہماری نمازیں کیسے پسند ہوگی ہمارے عبادات کیسے پسند ہوں گے ہمارے معاملات کیسے پسند ہوں گے مسجد اللہ کا گھرے اللہ تعالیٰ کریں حبیب اس مسجد میں نہیں جانا اور حکم ملے اس مسجد کو توڑ دیا جائے جو مسجد کی بنیاد تخوے پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیا خوران میں یہ پوری مسجد زرار کے بارے میں پڑھ لینا انٹرنیٹ پہ بھی گوگل کر سکتے پوری ڈیٹیل حاصل کر سکتے تو مسجد زرار کی بنیاد کیا تھی مسجد زرار کی بنیاد کفر پہ تھی مسجد زرار کی بنیاد مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے تھی مسجد زرار کی بنیاد مسلمانوں کے خلاف تھی کفر پہ تھی تو کفر پہ جو بنیاد مسجد کی بھی ہو تو مسجد اللہ تعالیٰ کرے حبیب اس میں نہیں جانا گرا دیا جائے اور گرا دی گئی وہ مسجد تو گرا دیا گئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس وزن کس کا ہے تخوے کا وزن ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس مقرم معظم متخی ہے جو تخوہ رکھتا ہے تو تخوہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس مقرم ہے معظم ہے عزت والا ہے ایک حدیث میں آت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عزت والا وہ ہے جو متخی ہے اللہ تعالیٰ متخی سے محبت فرماتے ہیں متخی اللہ تعالیٰ کے پاس مقرم عزت والا متخی جو تخوہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ محبت کسے فرماتے ہیں جو متخی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے تو تخوہ کیسا ہم تخوہ جو انہیں اپنے حساب سے سمجھ لیے تخوے کو بھی ہر چیز ہم اپنے حساب سے دین اس لئے اللہ تعالیٰ خران مجید میں سورہ کافرون پڑھتے ہیں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينُ تمہارا دین تمہارے ساتھ اے کافروں اور ہمارا دین ہمارے ساتھ تو دین ڈیفرنٹ بنا لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان یہ دینیں اور اس پہ ٹکنے کا نام تخوہ ہے اس کے علاوہ کوئی تخوہ نہیں اس چیزوں پہ ٹکنے کا نام تخوہ ہے اسلام پہ ٹکنا ایمان پہ ٹکنا احسان پہ ٹکنا اب اسلام کا تعلق کسے اسلام کا تعلق جسم سے جسم سے اللہ کی فرمبرداری ہو اللہ کی نافرمانی نہ ہو درنا اور پریس کرنا تو جسم سے کیا کرنا اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کرنا اور نافرمانی سے رک جانا دل سے کیا کرنا ہے ایمان کا تعلق دل سے تو دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی فرمہ مداری کرنا نافرمانی سے رک جانا اور تیسرا احسان کا تعلق روح سے ہے روح سے بھی اللہ کی فرمہ مداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے رک جانا انسان کو اللہ نے تین چیزیں دیئے جسم قلب اور روح جسم قلب اور روح تین چیزیں اللہ نے انسان کو دیئے ہیں اور اسی طرح سے دین بھی تین چیزوں کا نام ہے اسلام ایمان اور احسان ان تینوں چیزوں پر جو ٹکتا ہے تینوں چیزوں پر عمل کرتا ہے اور تینوں چیزوں کو پریکٹیس کرتا ہے وہ بندہ متخیہ وہ تخوہ اختیار کرنے والا ہے تینوں چیزوں کو پریکٹیس کرنے اب اسی ایک مثال لیتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ ایک شخص سام پکڑنے کے لیے نکلا جنگل میں گیا سام پکڑنے کے لیے بڑا سام پکڑ کے لے کیا ہوں گا بڑا سام پکڑ کے لے کیا ہوں گا جنگل میں گیا سام کو پکڑنے کے لیے ڈھونا ڈھونا دور گیا نہیں ملا پہاڑ پہ چڑھا گیا اسے یہ تھا کہ بہت بڑا سام پکڑو یہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مسنوی شریف میں یہ بتا رہے اب وہ پہاڑ پہ گیا تو پہاڑ پہ سردی بہت تھی برف جم گئی تھی انچائی کے مخام پر رینے کی ویسے اب ان غار میں دیکھا تو ایک بہت بڑا عزدہ نظر آیا اس کو اور انہوں نے دیکھا وہ عزدہ مراو آئے اس میں حرکت ہی نہیں ہے جان ہی نہیں ہے تو وہ عزدے کو اس نے پکڑا اور اپنے پاس لیا بڑی مشکل سے بن کے کر کے جیسا بھی اس کو کھیچ کے کر کے اس کو پہاڑ سے نیچے ہتارا اور بستی میں لے کے آیا بڑا خوش ہوا کہ میں ایک کام کے لیے گیا تھا عزدے کو جو نا میں نے پکڑا ہے اور جو نا یہ مگر مراو آئے مگر بہت بڑا عزدہ ہے پکڑا ہے بڑی نام ہو گیا اب وہ بستی میں لاکے وہ عزدے کو جو نا یہ بہت بڑا عزدہ ہے سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں یہ بہت بڑا عزدہ پکڑ کے لے کے آئے ہیں بہت بڑا سام پکڑ کے لے کے آئے ہیں تو سارے لوگ گاؤں دور دور گاؤں سے دیکھنے کے لیے اس کو آئے ہیں مرانی تھا وہ سردو کی وجہ سے تکڑاوا تھا سردو کی وجہ سے سکڑاوا تھا نہ اس کے جسم میں حرکت تھی نہ اس کا دل ڈھڑا کر آدم نہ اس کی سانس چل رہی تھی کچھ ایسے جانور ہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مچھیاں بھی ہیں جو پانی نہیں ہونے کی وجہ سے مٹھی میں چلے جاتے ہیں مگر ایک مہنہ دو مہنے مٹھی میں ہوتے ہیں بغر پانی کے اور زندہ ہوتے ہیں مگر وہ لوگ مٹھی میں مٹھی کی طرح لگ انظر آتے ہیں جب پانی آتا ہے تو پھر زندہ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا فرمائے تو اب یہ ازدہ بھی اسی طرح سے اب یہ زندہ ہے مگر اس کا جسم بھی حرکت نہیں کر رہا اس کا دل بھی حرکت نہیں کر رہا اس کی روح بھی نظر نہیں آ رہی مگر یہ زندہ ہے جسم دل اور خل اس کی جو روح ہے سمجھ نہیں آئی سب سمجھیں مردہ ہے جب دھوپ میں اس کو رکھے جب دھوپ کی جو ہے نا گرمی پڑی سارے لوگ دیکھنے کے لئے آگئے ہیں جب دھوپ کی گرمی پڑی تو اس نے حرکت شروع کی جب حرکت شروع کرتے ہی لوگ سمجھے نہیں لوگ جمع ہوتے رہے ہیں ہوتے رہے ہیں محفل پوری جم گئی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے جب ازدہ جو ہے نا اپنی صحیح شکل میں آ گیا اپنی حیات میں آ گیا جب ازدہ اٹھ کے بیٹھا اب پورے بھاگنا شروع گئے پورے بھاگنا شروع گئے اب ایسا بھاگے کہ ایک کے اوپر ایک گر کے لوگ کئی مر گئے ازدہ کچھ بھی نہیں کرا ازدہ خالی اٹھا اٹھا تو بھاگے لو خالی اٹھا تو بھاگے لو اور بھاگے تو ایسا بھاگے کہ ایک کو کھنے لے دوسرے کو کھنے لے کئی لوگ مر گئے ازدہ پھر چلے گئے اپنی جگہ پر جا جانا تھا اس کو اپنے کام پر چلا اب حکایت نے بات سمجھنے کی ہمارا جسم بظاہر زندہ ہے مگر مردہ ہے کیوں اسلام پہ نہیں چلتا مردہ ہے ہمارا دل بظاہر زندہ ہے چر رہا ہے خون پمپنگ کر رہا ہے ساری چیزیں دے رہا ہے مگر حسل بخلی مردہ ہے ایمان نہیں ہے جس جسم کے اندر اسلام نہیں ہے وہ جسم مردہ جس دل میں ایمان نہیں ہے وہ دل مردہ جس روح میں احسان نہیں ہے وہ روح مردہ اب یہ مردہ ہے اب مردہ ہے تو ہمارے ساتھ کھیل تماشا کر رہا ہے نفس بھی ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے شیطان بھی ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے اور ہمارے ساتھ دنیا والے بھی کھیل رہے ہیں جیسا چاہے کھیل رہے ہیں مسیبتیں ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں پریشانیاں ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں بیماریاں ہمارے ساتھ کھیل رہی ہیں تماشاں بنایا ہوا ہے کیوں ہمارا اسلام ہمارا جسم مردہ ہے کیونکہ ہمارے اندر اسلام نہیں ہے جسم میں ہمارا ایمان ہمارا دل مردہ ہے کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے ہماری روح مردہ ہے کیونکہ ہمارے اندر احسان نہیں ہے اب ہم تماشا بنے ہوئے بیماریاں ہمارے ساتھ کھیر رہے ہیں دنیا والے ہمارے ساتھ کھیر رہے ہیں شیطان ہمارے کو کھلونا بنا کے کھیر رہے ہیں نفس ہمارے کو کھلونا بنا کے کھیر رہے ہیں خواہشات ہمارے کو کھلونا بنا کے کھیر رہے ہیں گناہ کی زندگی ہمارے کو کھلونا بنا کے کھیر رہی ہے کھلونا بنے ہوئے کیونکہ مردہ ہے اور جب ہمارے اندر اسلام کی جان آ جائے گی جسم میں ایمان کی جان آ جائے گی ہمارے جسم میں اور احسان کی ہمارے روح کے اندر جان آ جائے گی جب ہم اٹھ کے ٹھہریں گے تو یہ بھاگیں گے یہ بریشانیاں بھاگیں گے یہ بیماریاں بھاگیں گے یہ شیطان بھاگیں گے یہ نفس بھاگیں گے یہ دنیا والے بھاگیں گے اور یہ جو خواہشات کی زندگی گناہوں کی زندگی بھاگے گی سب لوگ بھاگیں گے اور ایمان والا آرام سے چل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا تو ہمیں اپنے آپ کو زندہ کرنے تقویٰ چاہیے تقویٰ چاہیے اسلام ایمان اور احسان تفسیر نعیمی میں مولانا جلال تفسیر نعیمی میں مولانا اس کی مثال لیتے ہیں بڑی زبدیس مثال لیتے ہیں کہ ایک کسان ہوتا ہے وہ کسان ایگری کلچر کر رہا ہوتا ہے فصل کر رہا ہوتا ہے جب کسان فصل کر رہا ہوتا ہے تو زمین کو پانی بھی دیتا ہے دانہ دالتا ہے نرم کرتا ہے پانی دیتا ہے کھات دیتا ہے دھوپ کی جو انتظام کر رہا ہوتا ہے مطلب پرندوں سے بچا رہا ہوتا ہے بارش کا بھی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے مطلب ساری چیزیں فصل کی ساری حفاظت کر رہا ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ اس کے کھیت میں جنگلی گھانس بھی اگ جاتے ہیں اس کے ساتھ اس کی کھیت میں کانٹو والے جھاڑ بھی اگ جاتے ہیں جنگلی گھانسیں جنگلی درخت کانٹو والے درخت جو اس نے لگایا نہیں جو اس نے بینج نہیں بویا جو بینج نہیں بویا وہ الگ جھاڑ جو بے فیدہ ہے جو ہے نا جو گھانس کے لئے فیدہ مند نہیں ہے گھانس جنگلی کانٹے جھاڑ وہ اگ جاتے ہیں اور ان کو بھی پانی پہنچ رہا ہوتا ہے کھات پہنچ رہی ہوتی یہ تو وہ جھاڑوں کے ساتھ ہوتے ہیں اب مقصد کیا ہے کہ پانی دے رہا ہے کھات دے رہا ہے وہ لوگ بھی فیدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ جو پانی دے رہا ہے کھات دے رہا ہے ان کی حفاظت کر رہا ہے اس پہ اپنی زندگی لگا رہا ہے یا وقت لگا رہا ہے پورا کام کر رہا ہے تو کیا یہ جنگلی جھاڑوں کے لئے کر رہا ہے یا اپنی فصل کے لئے کر رہا ہے اپنی فصل کے لئے کر رہا ہے کام جنگلی جھاڑ گھاس جو ہے نا وہ ڈسکانٹ میں ان کو چیزیں مل جاری ہیں کسان ان کے لئے کام نہیں کر رہا ان کے لئے کر رہا ہے وہ جو ہے نا ڈسکانٹ میں فیدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ بڑے بھی ہو رہے ہیں کھانے کو بھی اچھا مر رہا ہوں مست بڑے ہو رہے ہیں مضبوط ہو رہے ہیں اور جب کسان اپنی فصل کاٹنے لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں یہ جو فصل کی جو چیزیں ہیں وہ لے لیتا ہے اپنے پاہ سکھ لیتا ہے اور یہ جنگلی گھان سے اس کو کاٹ کے ایک جگہ پر پھک دیتا ہے اور جب سوک جاتی ہے جلا دیتا ہے اس کو مقصد کیا تھا اپنی فصل مقصد تھا اور اپنی فصل کے لیے جنگلی گھانس بھی پڑھ رہے ہیں تو نظر انداز کر دیتا ہے مگر جب وقت آ جاتا ہے تو اپنی فصل کو اور جنگلی گھانسوں کو علیدہ کر دیتا ہے اور جنگلی گھانس کو علیدہ کرنے کے بعد جب سوک جاتی ہے تو جلا دیتا ہے اس کو تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت چل رہی ہے صرف متخیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی پرورش کر رہے ہیں جو متخی ہے اللہ تعالیٰ کی فصل ہے اور اس کے علاوہ ساری جنگلی گھان سے کانٹے ہیں اور جو ہے نا بے فائدہ جھاڑے صرف متخیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ساری ربوبیت کو چلا رہے ہیں ساری کائنات کو چلا رہے ہیں پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ متخیوں کو اور جو ہے نا یہ جو متخینی ہیں ان کو علیدہ کر دیں گے علیدہ کرنے کے بعد یہ لوگوں کو دوزخ میں ڈال لیں گے جلانے کے لیے کیونکہ کچرہ ہے کچرہ کی اللہ تعالیٰ کا اس کو امید نہیں ہے ہمارے پاس اپنی فصل میں کچرہ کی امید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو متخینی ہے وہ کچرہ ہے وہ کچرہ کو جہنم کے اندال لیا ایندن منا دیا تو اب ہم دیکھیں کہ ہم فصل بنیں تو فصل اللہ تعالیٰ کی فصل کیا ہے تخو جس کے پاس تخوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر اللہ تعالیٰ کے پاس مقرم ہے جیسا کہ کسان کے پاس مکرم کیا ہے کہ کسان کے پاس جو پسندیدہ چیز ہے اس کی فصل ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس متخی مکرم ہے متخی عزت والا ہے اللہ تعالیٰ متخی سے محبت کرتے ہیں تو کسان اپنی فصل سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ متخی سے محبت کرتے ہیں اسی طرح سے کسان جو ہے نا اپنی فصل کو مکرم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ متخی کو مکرم رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حدیث کو روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں جانا چاہتا ہوں مجھے نصیت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائی ہے تخوا اختیار کر ایک مندہ سفر میں جانا ہے تو سفر میں جانے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا زادہ راہ سفر کا سامان ہمارے پاس سفر کا سامان کیا ہے کپڑے ہونا وہ ضروری ہے پیسہ ہونا یہ بھی ضروری ہے ہم کپڑا پیسے میں رہ گئے ہم اور جو چیزیں لکھے جانا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا زادہ رہ سامان کیا بتا رہے ہیں تخوہ تخوہ کیا ہے اسلام ایمان احسان پہ ٹکنے کا نام تخوہ جسم سے بھی اللہ کی فرمہ برداری دل سے بھی اللہ کی فرمہ برداری روح سے بھی اللہ کی فرمہ برداری اب اس کو مثال دل جسم روح کیا ہے کیسا بھئی سمجھنے نہیں آرہا اس کو معنیٰ تفسیر نعیمی میں بہت اچھا سمجھائے آپ نے کہا ہے جیسا کہ زمین ہے اسی طرح دل بھی ایک زمین ہے جیسا کہ باہر جو زمین ہے جب کھیتی وغیرہ ہوتی ہے زمین ہے نا دل بھی ایک زمین ہے بتایا دل کی مثال زمین سے دیا اور جو جڑ ہوتی ہے جھاڑ کی اس کی مثال آپ نے کی ہے وہ ایمان ہے وہ زمین کے اندر ہوتی ہے اور جھاڑ جھاڑ کے ساتھ تنہ ہوتا ہے پورا جھاڑ ہوتا ہے وہ جھاڑ کی مثال دی آپ نے سلام جھاڑ کا جو تنہ ہے وہ اسلام جو جھاڑ کی جو جڑ ہے وہ ایمان اور زمین کی مثال دل کی مثال زمین سے دی گئی دل کی مثال زمین سے زمین کے اندر جو ہے وہ جڑ ہے وہ کیا ہے ایمان جو تنہ ہے جو جھاڑ جو زمین کے اوپر ہوتا ہے اس کی مثال دی اسلام اور جو پھول ہے اس کی مثال دی احسان اور پھول کے بعد عام کا پھول لگتا ہے پھر اس کے عام کا پھول لگنے کے بعد عام لگتا ہے ایک عام کے درخ کی جڑ ہوتی ہے ایک عام کا درخ ہوتا ہے پھر عام کے درخ میں پھول لگتا ہے پھر پھول کے بعد پھر عام لگتے ہیں پھول کے بعد عام لگتے ہیں تو جڑ کی مثال ایمان کی دی گئی ہے تنے کی مثال اسلام کی دی گئی ہے پھول کی مثال احسان کی دی گئی ہے اور پھل کی مثال تخوے کی دی گئی ہے اور ہمیں کیا پسند ہیں ہمیں ہم کیا جڑ کھاتے عام کی ہم کیا جڑ کا ہم عام کے جڑ کا تنہ کھاتے کیا ہم عام کے جڑ کے پھول کھاتے ہم کیا کھاتے ہم عام کے جھاڑ کا عام کھاتے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو تخوہ چاہیے نہیں میرے پاس سلام ہے بولے میرے پاس جھاڑ ہے اس کو پھول لگتا نہ پھل لگتا وہ اس کو کاٹ کے پھیک دو بولتے اس کو کاٹ کے دروازے تو بھی بنا دو پھیک دو کسی کو کام میں آتا نہ اس کو کبھی پھول لگا نہ کبھی پھل لگا وہ جھاڑ کیا فیدہ جس کو کبھی پھول لگے نہ پھل لگے خالی جو نا زمین میں جو نا جگہ کھا رہا ہوں رستے میں کارڈو اسکول عام کا درخ تو اس کی جڑے بھی ہونا اس کا تناہ بھی ہونا اس کے پھول بھی ہونا مگر ہم نہ جڑ کھاتے نہ تناہ کھاتے نہ پھول کھاتے ہمیں چاہیے پھل یعنی عام چاہیے تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے تخوہ اسلام ایمان اور احسان تینوں چیزیں ہونا ایک بادشاہ کے پاس کمپلین آئی کیا کمپلین آئی کہ فلاں ایک جگہ پر ایک عورت جو نا لوگوں کو خراب کر رہی تو بادشاہ نے کیا کیا اس کو سزا دی اور اس کو خیت خانہیں بھیج دیا تو لوگوں نے کہا کہ یا اس کو کیوں بھیجیا آپ نے جو لوگ اس کے پاس جا رہے تھے نا ان کو پکڑنا تھا تو بادشاہ نے بولا میں نے اصل جڑ کو پکڑا ہے اگر میں لوگوں کو بندوں کو پکڑتا تو روز ایک فانسی پہ چڑتا اب میں اس کو بھیج دیا کوئی ابھی نہیں نہیں ہے تو دوسرے کہیں کئی نہیں آتے تو اسی طرح سے یہ مثال دیکھ کہ اولی اللہ سمجھاتے ہیں اصل جو نہ جڑ ہوتی ہیں پوٹے وہ کیا ہے ایمان وہ کیسے آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول جس کی جڑ اچھی ہوگی نا اس کا تنابی اچھا ہوگا اور جس کی جڑ اچھی ہوگی نا تو اس کا پھول بھی اچھا ہوگا جس کی جڑ اچھی ہوگی نا تو اس کا پھل بھی اچھا ہوگا جس کی جڑ میں خرابی ہے تو اس کا تنابی پتے بھی خراب تنابی اتنا نہیں رہے گا پھول بھی نہیں دے گا اور پھل بھی نہیں دے گا تو اصل کو پکڑنا جیسا بادشاہ نے اصل کو پکڑا ہے وہ اصل کیا ہے اصل ہمارے اندر دیکھنا ہمارے اندر ایمان ہے یا کفر ہے ہمارے اندر ایمان ہے اصل کو صحیح کریں گے تو ہمارا اسلام بھی درست ہو جائے گا احسان بھی درست ہو جائے گا اور ہم تخوہ حاصل کرنے والے بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب تخوہ ہے اب رمضان کا اب رمضان کی خضر کرنے والے کون ہیں جو متخی بن گئے وہ رمضان کی خضر کرنے والے اب جو نہیں بنے کوشش میں لگے ہوئے بھی رہیں کوشش میں لگے ہوئے بھی رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو خدر کرنے والا میں شمار کرے گا کیونکہ کوشش میں لگا ہوا ہے نہیں بنا مگر کوشش میں تو لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو متخیوں میں اٹھائیں گے یا تو بن جائیں یا تو کوشش میں لگ رہے ہیں رکھیں نا اچھا نہیں ہم دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں ہم بابنے کریں گے دیکھیں گے انشاءاللہ ایسا نہیں لگ جائیں کام پہ اگر نہیں بنیں گے اللہ تعالیٰ کوشش تو کرائیں تو انشاءاللہ اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں متخیہ میں اٹھا لیں گے مانے گے ہم کوشش کریں ایک ہوتا ہے بادشاہ کا نوکر ایک ملازم ہے یا علی اللہ مثال دیتے سمجھے بادشاہ کا نوکر ہے اور اس کی ایک سیلری ہے اور سیدی کس لیے دی گئی ہے اس کی تنخواہ جو ہے اجرت اس کی ایک کام کے لیے دی گئی ایک نوکر ہے بادشاہ کا اور اس کا ایک کام ہے اور اس کی ایک سیلری ہے اب ان کام پہ آتے نہیں نہ کام کرتا کام پہ آیا تو کام نہیں کرتا تو کبھی آتے ہی نہیں کام پہ اور مہنہ ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آگے ہو رہا ہے بادشاہ سلامت سیلری کیا یہ بادشاہ کا نوکر اجرت کا حق دار ہے کیا یہ بادشاہ کا نوکر اجرت کا حق دار ہے ہمیں رمضان ملا ہم اپنے رب تعالیٰ کے نوکر ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں ہمیں ایک کام دیا گیا یہ کام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تخوہ اتا فرمائیں گے وہ کام دیا گیا وہ کام کیا دیا گیا کہ ہم اسلام اور ایمان اور حیثان پر ٹکنا تو اللہ تعالیٰ تخوہ اتا فرماتے یہ اجرت ہی ہماری اس پر ٹکنا اس پر ٹکنے کا نام تخوہ ہے تو جو بندہ اس پر ٹک جاتا ہے تو اسے تخوہ ملتا ہے اور جسے تخوہ مل جاتا ہے اسے توہید حاصل ہو جاتی ہے تخوے پر ٹکنا تو اب ہم کہہ رہے ہیں نہ ہم کام کر رہے ہیں نہ ہماری جواب جو ہے یہ ہماری وہ کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہما کو مل جانے یہ نہیں مل سکتا یہ کیا ہے دھوک آیا اولی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا شکر کیا ہے سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا شکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شکر کیا ہو سکتا ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں تخوہ اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا شکر ادا کرنا ہے تخوہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شکر ادا کرنا ہے بہت بڑی بات جب بندہ متخی ہے تخوہ اختیار کر لیا ہے تخوہ پہ ٹھکا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا شکر ادا کرنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا شکر ادا کرنے والا ہے اس پہ ٹکنا بہت بڑی بات ہے تو آج بات یہ ہونا سمنھ جائی کہ ہم تخوہ بہت سرسری طور پہ کیونکہ لوگ ڈان سیریز میں زیادہ ڈیٹیل نے بات نہیں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز کل انشاءاللہ اللہ تعالی زندہ رکھے تو کل دوسری ٹاپک پہ بات کریں گے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا مل کی توفیق عطا فرما کہنے والے کمل کی توفیق عطا فرما سننے والے کمل کی توفیق عطا فرما ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اسے خبول فرما لیں واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یو سلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ و صحابہ بارک و سلم برحمتکا یا رحم و رحمین والحمدللہ رب العالمین